نور الدین زنگی کو نبی علیہ السلام نے اپنی خدمت کے لیے کیوں منتخب کیا اتنے حکمرانوں میں سے نور الدین زنگی کو نبی علیہ السلام نے مصر میں سوئی ہوئے خواب سے اٹھا دیا فرمایا کہ اٹھو اور میری عزت اور ناموس کے لیے مدینہ منورہ پہنچو نور الدین زنگی نے مہینوں کا سفر ہفتوں میں تیہ کر کے گوڑے دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ جا پہنچا تو اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھی آیا کہ نور الدین زنگی کو حضور نے ان وجہ سے اپنی خدمت کے لیے منتخب فرمایا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں ہر شہر کے اندر دار الحدیث قائم کی بڑے بڑے اس نے دار الحدیث قائم کی یہ بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو تنخواہیں دیں کہا کہ یہاں بیٹھ کر صرف میرے نبی کی حدیث پڑھاؤ ایک وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی نے ہر شہر ہر علاقے میں حضور کے حدیث پڑھانے والوں کے جال پھیلا دیئے پڑھنے والوں کے لیے سہولتیں معیہ کر دیں دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے دینی مدارس قائم کی دینی مدارس آج تو دینی مدارس کو ختم کیا جا رہا ہے بلکہ دینی مدارس والے خود اقبال کہندہ علمِ حقرہ در کفان داختی بارِ نانِ نکتِ دین در باختی عفضِ قرآنِ عظیم آئینِ تُس عرفِ حقرہ فاش گفتن دینِ تُس اقبال کہندہ اے تیرہ کم سی قرآن دی حفاظت کرنا اے تیرہ کم سی دنیا ہوتے قرآن چھکے لے جانا اے تیرہ کم سی حافظِ قرآن دیاں اس نہ کرنا اے تیرہ کم سی گلی مالیہ وچ عفضِ قرآن دے مدارسیں کھولنے اے تیرہ کم سی درسِ نظامی بچے نو پڑھاکے الحمدودلہ کے والناس تک بیٹھے بیٹھے بچہ خود ہی پورے قرآن دا ترجمہ پڑھ لن دا لیکن اقبال کہندہ کے سرودِ دیگر را بلندہ انداختی قیمتِ شمشاتِ خضرہ نشناختی اقبال کہندہ تُو اپنے سونے دی قیمت تا پچانی کوئی نہیں تے غیرہ دے علوم پڑھ کے تُو کی کھٹیا تیرے کور سونا سی اُدھی تا تُو قیمت پیچانی کوئی نہیں تُو تا قرآن نو سونا سمجھے ہی کوئی نہیں قیمتِ شمشاتِ خضرہ نشناختی تیرے کور قیمت سی نا قیمتی چیز سونا اُدھی تا تُو قیمت پیچانے کوئی نہیں اور سرودِ دیگر را بلندہ داختی دوسرے اندھی تعلیمہ لے کہ تُو کہا ہا ہا کیا بات ہے اتنی فیس فلانے سگولے چوندی اتنی فیس فلانے سگولے چوندی اتنی اوہ فلانے کالیج پڑھا ہو تے بندہ بڑا لیک ہو جاندہ اقبال کہتا جلیا تُو روندہ کیوں ہوئے پھر یا تُو اپنی چیز دی قیمت ہی نہ پہچانی اور غیرہ دیاں ردیاں لیا کہ تُو انہوں سونا بڑھا دیتا اپنا سونا لیا کہ تُو کنڈ پیچے رکھ دیتا ایک تے وجہ دوسری وجہ ایسی نور الدین زنگینو حضور نے اپنی خدمت واسکے منتخب کی تا کہ انہیں دینی مدارس قیم کی تے نمبر تین دین دیاں جتنیاں کتابہ حدیث فقہ تفسیر اصول تفسیر اصول فقہ اے جتنی بھی دین دیاں کتابہ سن انہیں کہا میرا خزانہ دین دیاں کتابہ چھاپڑ واسکے حاضر ہیں اے ترلے بڑھان واسکے نہیں ہیں اے جنہیں بار بڑھے کر کیوں جی انہیں کہا میرا خزانہ دین دیاں کتابہ چھاپڑ واسکے حاضر ہیں جڑا کوئی دین دی کتاب لیاوے میں چھاپ دیں گا سرخاری خزانے اللہ اگلی گال بہنگ ڈاڈی سارا ملک لٹ کے ستر سال اگلی گال جی دی وجہ تو حضور نے انتخاب کی تا انہیں ساری زندگی قومی خزانے میں جو تنخواہ نہیں لئی اے ان کتنیا وجہ بڑھ گئی ہیں تے چاروں اسلامی حضور نے اس واسکے انتخاب نہیں کی تا میں نے سڑکاں بڑھا گئی میرا ایک گل میں کرنے لگا بڑی پتے دی اے سملیاں میں اسلام دے بارے کہ حضور دی عزت دا دسو جرانو کلو والاوی نہیں آن دی یہ بیگ جو تھے بک بک کر دیں او بلیارا ہووے یا سندھ ڈاکو ہووے یا پنجاب دے ڈاکو ہووان اے سارے بیگ دو سو پچانویں سیدھ خلاف ہوتے گلہ کرنے یہ دی وجہ کے وے ساڑھے بزرگاں نے فرمایا ہے دی وجہ کے وے او کہنے نہیں دی وجہ ہے وے کہ جیڑا بندے دی مزاجی سڑکاں تے گٹر بنانا دے او من او تھے بے کہ قرآن و حدیث دے قانون پاس کرے جس دا مزاج ہووے دینی کتابہ چھاپن دا جیدہ مزاج ہووے حدیث پڑان دا تے حدیثاں سنن دا جیدہ مزاج ہووے قومی خزانے چو تنخواہ نہ لیند دا کیوں جی او بندہ پھر آکے حضور دی عزت تو تے پیرا دے گا ہاں او بیٹر کے قانون جیڑا بندہ گٹر بنانا دا ہے اس لگے میں پوری حدیث ہی پڑھ پچھڑا میں آنہ بیو رہرت کالکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا کانا امراؤکم خیارکم وغنیاؤکم سمحاکم وعمورکم شورا بینکم فزارالرد خیر اللہ کم منبتنہا ویزا کانا امراؤکم شرارکم وغنیاؤکم بخلاکم وعمورکم الانسائیکم فبتنالرد خیر اللہ کم منزاریا انسوبانا رضی اللہ تعالیٰ عنو کالکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شکو الامم انتدا علیکم کما تدال اکلت علاقہ ساتیا فقالقائلن ومن قلتن نحن یوم ازن کالبلن تم یوم ازن کثیرن ولیکنکم غصاؤن کا غصائج سہل ولینز ان اللہ من صدور عدوکم المحابت منکم ولی اگزفن فی قلوبکم الوہن کالکائلن یا رسول اللہ امالوہن کال حب الدنیا وقراہیت الموت جیڑا بندہ توجہ جیڑا بندہ گٹر بنانا رہا نالیاں بنانا رہا نالیاں پیسے کھانا رہا کچیاں سڑکا بڑا کے کچی لوگ پا کے لوگاں دیاں سڑکا گڑیاں پیسے کھانا رہا اس نو کی پتا ہے مولی خادم کی حدیث پڑی جی او دا ذہن ہی گٹرانا رہا گٹر بنانا ہے فلانے علاقے او دا ذہن ہے کہ جناب وہ سڑک بنانی او دا ذہنہ جی انڈر پاس بنانا ہے او دا ذہنہ جی اتو بنانا ہے او دا ذہنہ جی میں ٹرین چلانی انہوں کی پتا ہے کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے سمجھائیں قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے کیوں جی قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے یا صحابی قدر پانیدہ مچھلی جانے کیوں جی گٹ رہا دے پیسے کھانا رہے تھا زین اکیڑا قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی اور قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھانے والے جیڑا لوگ گٹ رہا دے مال کھاندے اوان اور زکاة دے پیسے کھا جاندے اوان زکاة دے چیرمین بڑھ کے اور جیڑے قومی بیت المال پورا لٹ کے کھا جاندے انہوں نے کھڑے اوان کہ نہیں انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرخ روہ کر نکلے گا اور میں نے کہا سرخ روہ کر کیسے نکلے گا یہ کوئی عمر یہ کوئی نور الدین زنگی ہے جس نے ساری زندگی تنخواہ ہی نہیں لی